اس وقت ہم ہیں سونا میں اور سونا میں جو بابا ہیں جو کافی پرانے ہیں ان کے والد صاحب بھی کام کرتے تھے اب بابا جی کر رہے ہیں بابا جی یہ جو آپ کی ویدھی ہے اس سے کس طریقے سے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو فائدہ ہوتا بابا اس میں کوئی ایج فیکٹر بھی آتا کہ کس ایج کے لوگوں کو جلدی صحیح ہو جاتے ہیں بابا یہ جو آپ کی جو ویدھی ہے یہ آپ کے ویدھی مطلب آپ نے کہاں سے کس طریقے سے یہ آپ کو ملی یہ پہلے ہماری فائدر جو ہمارے والد صاحب سے جو ہمارے فائدر تھے پہلے وہ کیا گھتے تھے ان کو گوڈ ڈپٹیٹ تھا یہ اس کے بعد سے جو ہے یہ ان کی ڈیٹ کے بعد پھر ہی ابھی شروع کیا ہمیں آپ نے تو آپ کو اس کا گیان پتا جی سے ملا یا پتا جی سے بکوز ہماری ایسوسیشن ان کے ساتھ ہوا گرتی تھی جب سکول ایجیبیشن تھی تھی شروع سے ان کے ساتھ ہی ایسوسیشن ہوا گرتی تھی بیٹھا کر دیتے آگے دیکھتے تھی انہیں سے ہی اس پریشن ملی ہمیں انہیں نے ہی ہمیں اس کے بارے میں وہ دیا انہیں کی جو ہے ساری دین یہ ہے بھگوان کی آپ کو ایک کرپا ہے جو آپ کی بھی کرتے جائے ہمیں صرف ہمیں تو میڈیا بنائے ہوا ہے کب گھریڈک دلوائے باقی جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کی مرضی سے ہو رہا ہے بابا اس کا جو جیسے آج ہم آئے یہاں پہلی بار ہمیں آپ بتا رہے ہیں ایک ہی ٹائم میں چھے دن آ جائیں جیسے کل پر سو اتر سو ایسے تو اگر ہم جیسے جو لوگ نہیں آ پاتے یا جو لوگ continue آتے ان کو کتنا فائدہ ہو جاتا جو شروع میں چار دن تک در بڑھے گا یہ سٹارٹنگ میں جب بھی آئیں گے چار دن بڑھے گا سکس ٹائم آپ کو فرس ٹائم لینا پڑے گا چاہے ڈیلی بیس سو لیلو چاہے ڈیلی لیلو کرنا پڑے گا سکس ٹائم آپ کو شروع میں کیونکہ تب ہی سسٹم کا پتہ لگ پائے گا نہ سے دبیں گی کھلیں گی بند ہوں گی تو وہ اسی سے پتہ لگتا ہے اب یہ جیسے ہمارے یہ بھائی ہیں یا ہماری بھاوی ہیں ابھی جیسے ہم آئے ہیں فرس ٹام آئے ہیں کچھ ہی برد کھانا پڑے گا بھی فرس ٹائم جو ہے فرس ڈے سیکنڈ ڈے سرڈ ڈے جو ہے جیسے آج ہی کھلتی ہیں درد بڑھے گا اور ساری ایکٹیوٹیز وہ ہی کرنی ہیں جس سے زیادہ درد ہو آگے جھکنے والی پیچھے جھکنے والی کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے پیچھے جھکنا نہیں چاہیے ہارڈ سرفیس پر سونا نہیں چاہیے سپائن کو یہ کارو دین ہے جیسے بچہ پیٹ میں رہتا ہے سیم وی جو ہے وہ کرویچر مینٹین کرنا ہے اس کا کرویچر مینٹین ہونا چاہیے سپائن کا جیسے آپ نے پیر کی نسے دبائیں ہاتھ کی نسے دبائیں تو اس سے آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری کون پتہ لگتا ہے مینٹین کنٹرول پائنٹ یہ ہے یہاں سے پتہ لگے گا دب ہی ہو گئی تھی یہاں پہ اس کا رسپانس نہیں ملے گا یہاں سے نہیں جیسے کھلے گی یہ امیجیٹلی پتہ لگے گا وہاں پہ اس کو کلک کرے گا وہاں پہ کہ ہاں میرے کو پین کم ہو رہا ہے اس کے پیسیس پر ہی اس پر پریسر دیا جاتا ہے اندر پتہ نہیں پورا بنچ کا بنچ چلتا ہے انلسیس کا چھے دن میں جیسے آتے ہیں ان سے پتہ لگتے ہیں بھی یہ جھکنے پہ درد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے تو اس سے پتہ لگتا ہے سارا کچھ ابھی جو ہم دیکھنا آئے ہیں پھر اس کا ہم دوائی کھائیں گے جب کل آئیں گے تو کل ہمارا کچھ اور حال ہو گا کچھ درد بڑھے گا پہلے سے اور آپ نے ساری ایک ایک ایکٹیوٹی جو ہی کرنا ہے جو آج تک بند دیمی ہے آگے جھکنے والی نیچے بیٹھنا جیسے نیچے بیٹھنا بند کر دیتے ہیں سیڑھی چڑھنا بند کر دیتے ہیں آگے نہیں جھکنا ہے ہارڈ سرشیز پر سونا ہے اس میں ہارڈ سرشیز سے نہیں سونا ہمیں ایک اس کو کار بنانا ہے جیسے پہلے لوگ چار بائی پر سوتے تھے نیچے دف جاتی تھی اس کو پرمانٹ ہوئی کرنا ہے میں اپنے سٹنگ پوسٹر کو چینج کرنا ہے ہم بیکورٹ سٹیچنگ کرتے ہیں بیکورٹ سٹیچنگ کو آوائٹ کرنا ہے سائٹ سٹیچنگ کر سکتے ہیں آج بابا آپ کے پاس ابھی تک کیسے کیسے مریض آئے جو صحیح ہوکے گئے بڑی ٹیپیکل ٹیپیکل مرض آئے ہیں اس کو کچھ کہا نہیں سکتے ہیں کیسے کیسے ہیں آپ دیکھنے کے بعد ہی آپ پتائیں گے لوگ یہاں بھی آتے ہیں اپنے دیکھا نہیں نہیں تو ایسے ایسے لوگ آتے ہیں جن کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور چل کے جاتے ہیں میں کچھ نہیں کرتا میرے صرف یہاں پہ دو منٹ سے زیادہ کسی کو نہ دیتا ہوں نہ لیتا ہوں میں صرف دو منٹ میرے کو لگتے ہیں یہاں پہ تو وہ کرنے والا اوپر والا وہ جو کرتا ہے بس وہ ہی کرتا ہے سارا مین کنٹیبوشن لوگوں کی اپنے ایفارٹس ہیں جو اتنے دور چل کے آتے ہیں بیٹھ کرکے جو کرتے ہیں بابا جیسے میں نے باہر سنا کہ آپ کے انٹرنیشنل لیویل پر بھی جو باہر سے فیدیشوں سے بھی لوگ آتے ہیں تو وہاں تک آپ کی کھیاتی ہے میری کھیاتی کچھ نہیں ہے آپ گئے وہاں پہ بتا دیا میری کوئی کھیاتی تھی نہیں ہے کھیاتی تو ہے جو ٹھیک بتانے والا ہے اس کی کھیاتی ہے اس نے اس کو بتایا بھی ہیں وہاں پہ ہم ٹھیک ہو کہ تم چلے جاؤ آپ کو کسی نے بتایا کھیاتی تو اس کی ہے اگر وہ نہیں بتایا تو کیسے آتے ہیں یہاں پہ آپ کے مدلہ آپ کے سپیشلائز جو ہیں وہ آپ کس چیز کے ہیں میں کسی چیز کبھی سپیشلائز نہیں ہوں چیز میں صرف یہ نروس سسٹم سے ہے پوری باڈی جو ہے بیس ڈون سرکولیشن بلڈ پہ ہے جس پارٹ کو یہ بلڈ نہیں ملے گا وہی پارٹ جو ہے کام کرنا بند کر دے گا اس کو ریگولیٹ کرنا ہے بچے نہیں ہوتے ان کو بھی ہوتا ہے سسٹما کا بھی ہوتا ہے پیرلیسز کا بھی ہوتا ہے سلپڑیس کا بھی ہے سروائیکل کا بھی ہے یہ انکلوزنگ کا بھی ہے سارے سسٹم اسی چیز میں کنٹرول ہوتے ہیں اب یہ بابا آج کل کا جیسے مشینری آج کل کا جو ماحول ہے وہ آدمی بہت رفن ٹف ہے اس میں آپ کیا سلا کریں گے لوگوں کو کس طریقے سے رہے فیجیکل ورد ضرور کریں ایکسرسائز کریں زیادہ نہ کریں مگر اس کو مینٹین رکھنا چاہیے تھوڑی کر کے اس کو ریگولر کریں اس کو لائف لونگ مینٹین کریں زیادہ نہ کریں زیادہ کرنے سے جو ہے پروبلم بکوز ایکسرس آف ایکسرس آف ایکسرس آف ایکسرس آف دونوں کی وجہ سے پروبلم ہوتی ہے زیادہ ایکسرسائز کریں گے اس سے بھی پروبلم ہوگی کیونکہ زیادہ کرنے کے بعد ایک دم ہم چھوڑ دیں گے اسی ایس فیکٹر اس کو بند کر دیں گا اور ایکسرس آف ایکسرس آج بلکل بند کر دیتے ہیں تو اس سے پروبلم آنے شروع ہو جائیں گی تھوڑی کرو ریگولر کرو اسی لئے ہم ان کو سجیس کرتے ہیں پانچ سوٹک بیٹھا گیا ریگولر لگا لینے چاہیے پانچ بیٹھا گیا پانچ بار ٹوٹر چینگ کریں پانچ بار رائی پانچ بار لائپ یہ تین ایکسرسائز روٹین میں مینٹین رکھیں فارر بینڈنگ والی اس سے زیادہ کچھ نہ کریں تو یہ سارا اس کو ہیلپ کرے گا باڈی کے لیے سپائن کے لیے بوری باڈی کے سٹیکچر کو مینٹین کرنے کے لیے تین ایکسرسائز مور دن سوپسین اور اس میں ہاڑی فائٹ ٹائم فائٹ ٹائم فائٹ ٹائم فائٹ ٹوٹے چین فائٹ ٹائم فائٹ ٹائم فائٹ ٹائم only 3 ایکسرسائز تھوڑا کریں جو ڈی فلیٹ دیا ہے لگے تو اس میں سب خواستگر سب چیز ہے یہ ساڑا اس کو مینٹین کر لیں سب ٹیک ہو نا ہوں دیکھتے ہیں بابا جی کہ اس وقت میں دکھاتا ہوں آپ کو کس طریقے سے پیشنٹ کو دیکھتے ہیں یہ پیر کی چاہیوں یہ نسے دیکھتے ہیں سوال پیر اٹھا بینٹ اٹھا اب یہ یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے سپائن کندر سٹیفنس ہونی سجائے یہ ماں پیشن کو بلہ نہیں ملے گا یہ گیپ کم ہونا سروع ہو جائے گا بیٹی پیرا میں گیپ کم ہوگا ڈسکندر جائے گی نسوں پہ دباؤ آنے لگے گا بڈی پہ سرکولیشن جس وارڈ کو جتنا بلڈ چھہی ہے اتنو نہیں مل پاتا لور پورشن میں پورا لور والا حصہ افیک کرے گا اپر میں جو ہے سارا اپر آنک ناک کان سب یہ افیک کرنا سروع کر دیتی ہیں اب یہ آپ کو کہاں پہ درد ہے یہ کمر میں ہے اب جیسے باپ کو بولا یہ یہاں آچہ لگا اس پر کو سیدھا رکھو سیدھا رکھو اس کو سیدھا ایسی اب دیکھو در کہاں ہے آپ یہ دیکھو پہلا تو دل فلال نہیں ہے میں جائزے کوئی تیر بیٹھوں گا نیچے دکھو نا اس کو سیدھا رکھو نا پہر کو چھوڑ دو یہاں سے اس کو نیچے آتے جاؤ یہاں نیچے آجاؤ آجاؤ نیچے آجاؤ آجاؤ نیچے چلو اب درد ہے چکلے پی ایڈ بو ٹچ کرو نیچے کہاں ہے یہ ہے دیکھو اب ہاں پہ نیچے کرو اور نیچے کریے گا اور نیچے کریے گا اور نیچے چاہیے گا اب ہاں دیکھو جیسے جیسے نس پہ دباؤ آئے گا وہاں پہ بلیڈ پہنچے گا نس ایکسپین کرے گی سپلوشن ہونے لے گے گا پین اپنے آپ ختم ہونا سپلوشن ہونے لے گا وہ تو اسی لیے اس کو فیڈباک لینے ضروری ہے پر جو فیڈباک دیتے ہیں اگر فیڈباک دیتے ہیں درد کی وجہ سے لوگ کیا کرنے ہیں فیڈباک پوری نہیں دیتے ہیں نہیں ہم تو آئیں گے چھے دین اگر جتے دن بلائیں گے آپ اتتے دن ہی آئیں گے نہیں اب جیسے یہاں پہ درد ہوتا ہے نا یہاں درد ہوتا ہے یہاں درد ہوتا ہے پورا سرکلیٹ ہونا چاہیے یہاں سے بلڈ آتا ہے یہ جو مور پینٹ ہے یہاں سے ایسے اس کو واپس جانا چاہیے واپس نہیں جائے گا یہ پور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں پر اسے دبیں گے جتنے جس کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا اتنا اس کو پرپورشن اس کو نہیں ملے گا نہیں ملے گا تو درد کی فارم میں چلانا شروع کرے گا اب ہمیں دو روٹی کی بھوکر ایک روٹی مل رہی ہے جب ہمیں دو دفیت ہیتے ہونا پڑے گا اس کے لئے پورا نہیں ہوگا تک بھی دار دوتا ہے چلو جب اور جب آوجا جوب میں دیکھو دیکھو میں دیکھو دیکھو میں دیکھو دیکھو میں دیکھو دیکھو میں دیکھر آپ ہوجود یہ 7-8 پائنٹس پر جانا پرسر جانا ہوتا ہے اسی سے یہ سیسٹم کا پتل کر جاتا ہے میں نے ابھی وہ نہیں کیا وہ کرو کتنے دن کے دنیا ہے آنٹ پورے سے یہ ملی سے لے پورو کتنے ہوگی چا پہلے یہ ایسے ہر کسی کو اس طریقے سے پانچ جہاں یہ بابا لگواتے ہیں بیٹک 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 لڑھاتے ہوئے ہیل نہیں اپنے چاہیے جو ہے جمین پر لگی ہونا چاہیے بیٹک لگاتے ہوئے کھڑے رہنے کھڑے رہنے ابھی کو بھی تھا ہی رائٹ ہے آگے آجا جہاں چاہیے الہتاہ رہے بعد مجھے مجھے موسیقی 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 پوری بڑی ساری ہو جاتی ہے چار زور پر دینے مجھے میرے یہ جو ہے نا سارے اس میں فرقریز کرنا یہ سب ان کو جو ہے نا اس کو جوڑ زیادہ دویں سائز اس پر کرنے کا لوگ اس کو فالو کریں یہ ساری چیز فالو کر لیں تو ٹھیک ہوگا بابا جی دوا دی دیں گے ہم لوگ سب ساتھی ہیں تو ہم لوگ چھے ٹائم آنا ہے کل صبح آئے پرسو صبح پرسو ایسے لگاتا ہے چھے دن لگاتا ہے چھیک بیچو مسنی ہونا چاہیے دن دن میں ایک بات چھے دین نہ جاؤں کوئی بات نہیں ایک دن فالو لگا لو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس میں اگر نہیں ہوگا تو کیا کر ہوگے خیر بہت خیر پہ آئے میں اپلائیں گے وہ یہ چھے دن کروں کو بیٹھر رہے گا 3ہ میں نہیں آئے پہ آنے جانے میں اتنی ٹائرنس ہو جائے گی پروڑم بڑھ جائے گی ہے کم ٹھیک نہیں ہوگا حفر سے چھے دن کانٹینیو چھے دن کانٹینیو کرو یہ گتہ سب سے جوری ہے بدلنا سلیب ورکہ باتی دنسٹی میں جو تین نمبر پہ لکھا ہوا ہے جی وہ چینج کرو اور یہ نمک لینا آج سے سٹارٹ کرو دمک رکھنے سے پہلے سٹارٹنگ میں درد بڑھے گا درد بڑھتے ہیں تو اس کے لئے کوئی دوائیاں نہیں کھانی جو ڈاکٹر کے دوائی کھا رہے ہیں وہ بند کرتے ہیں وہ بند کرنی پڑھیں گوڑی آپ دردک لگا جی نہیں تو یہ اس نے سارا یہ لو یہ بھی لیکن جانے گا یہ 6 دن کی دوائی ہے سارا پیچھے میں جو لکھاب ہے کیسے لینی ہے کیسے کرنا ہے سارا دو دین اس کو درد کو بڑھا لوں آگے جکتر کے سارے کام جھاڑو بھی پوچا بھی نیچے بیٹھنا بھی کپڑے بھی دھونا جتنا بھی مطلب ایکٹیٹیز نورمل ایکٹیٹیز ہم کرتے ہیں جیسے پہلے کرتے ہیں اس اس ورل کو کرنی ہے یہ نہیں جی میرے کو جھاڑو لگانے میں سرم آتی ہیں جی میرے گرمن کہیں گے انہوں کریں جی میں تو سارا ہے اس کی وجہ سے جو فیجیکل ورک کو تھوڑا سا ہمیں دینا ہے جیسے پہلے کریں گے جیسے پہلے کریں گے جیسے پہلے کریں گے اپنے باڈی کے لیے ٹھیک رہے گا تھائیڈیٹ کے لیے آپ کو یہ لیپ لگانا بہت ضروری ہے جو بتایا ہے گولر والا اچھا اچھا اس ورلیا کوئی بتایا ہو ان کو بھی لگا رہا ہے تھائیڈیٹ کے لیے سب سے بیسٹ میٹیشن ہے یہ ٹھیک ہے موسیقا 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 ہے اب اس سے ابھی تو درد بہت ہے ابھی درد ہے تو بتا رہے ہیں کہ چھے دن تک پہ درد رہے گا جب تک وہ بلاتے ہیں اب تک تو درد رہے گا دوائی ہوا ہی لگواتے ہیں نا اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ آرام ہوتا ہے ابھی آپ کے آپ پہلی دوسری بار ہی آئیے تیسری بار تیسری بار یہ یہ یہاں پر جو ہے سارے یہ پیشنٹ ہیں اور بتاتے ہیں کہ مارچ اپریل میں یہاں پر کافی ہی پہلے پہلے دکھا چیزی برد رہے ہیں پہلے دکھا چیزی ہے پہلے دکھا چیزی ہے جب تو ہی ڈانے پہلے پہلے دکھا چیزی ہے پہلے انگیز